مرٹ میں لب جہاد پہلے فیس بک کے جریے پریم جال میں فسایا اصلی نام پتہ چلا تو کر دیا مڑر اس مٹھ بیڑ میں پکڑا گیا آروپی یہاں مرٹ کے ایک سمساد نامک یوبک نے پہلے فیس بک کے جریے گاجہ واد کی رہنے والی ایک سادھی صدایوکتی کو ہندو نام امیت گوجر بتا کر پریم جال میں فسایا پھر مہیلہ کو بہلا فسلا کر میرٹ کے تھانہ پرتا پر کے بھوڑ برال علاقے میں رہنے لگا اور بعد میں جب مہیلہ کو اس کے اصلی نام کا پتہ چلا تو مڑر کر دونوں ماں بیٹی کو گھر میں ہی داب دیا دراصل آروپ ہے کہ جب پریہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کا پتی نام اور دھرم بدل کر اس کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس نے اس بات کی سکایت اپنی دوست چنچل سے کی اور اپنی جان کو خطرہ بتایا لاکڈاؤن سے پہلے جب چنچل سے اس کی بات ہونا بند ہو گئی تو چنچل نے سمساد کو بھی کال کیا لیکن سمساد نے اس سے بات نہیں کرائی اس کے بعد چنچل نے تھانہ پرتا پر تہریر دی جس میں پریہ کے گم سدا ہونے کی بات کہی گئی ماں بیٹی کے جگنیہ ہتھیاکان کا روپی سمساد اور امید گجر دیر رات پولیس مڈھےڑ میں گھائل ہو گیا اس کے بعد سمساد کو پولیس کی حراست میں اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ایس پی میرٹ نے اس جگنیہ ہتھیاکان میں کاریوائی کرتے ہوئے رات میں ہی سمساد پر پچیس ہزار کا انعام رکھ دیا تھا اور کرائم برانچ کے ایک ایس آئی کو لائن حاجر کر دیا تھا جس پر لڑکی کی دوست سے اسلیل باتیں کرنے کا آروپ ہے بتا دیں کی آروپی کے گھر کو بھی بلڈوجر سے توڑ دیا گیا تھا اور دیر رات تھانہ برمہ پوری کے نور نگر کے موڑ پر سمساد کے ساتھ پولیس کی مڈھےڑ میں درداندھ ہتھیارہ ودماز گھائل ہو گیا جس کے بعد پولیس نے اس کو اسپتال میں بھرتی کرائیا یہ جانتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے پولیس کا ایسا کہ آپ سوہی لوگوں کو پتا ہے کہ پرتاپور یہ پول ورال گاؤں میں سمساد نامک بیٹھ نے اپنے ساتھ بہتار پتنی رہ رہی ایک مہلا پریا اور اس کی بیٹی ہرتیا کر کے گھر میں ہی ایک فرس کے نیچے اس کو دبا دیا تھا اور یہ اب ایک فرار تھا جسی ذرفتاری کے لیے لگاتار پیاس جاری تھے آج بور میں لگوک چار بڑے پرمپوری تھانہ چھتر میں پرتاپور کو سوچنا ملنے پر دبیش کے لیے گئے جہاں بدمات سے ایک قریصتی میں ملوڑ ہوئی اس میں سمساد جو ابھیوکت ہے جس نے پولیسیو فائر کیا تھا آدم رکشار پولیس دورہ کی گئی کائروائی میں گھائل ہوا جس کو علاج کے لیے جلال چیگت سالے بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ابھیوکت نے ساری چیزیں بتائی ہیں جن کا ستیапن کیا جا رہا ہے اس کے آخار پر اگریم بیوچنا سنسچت کی جائے گی ساتھ ہی اس میں ان جو ابھیوکتہ ہیں جیسے اس کی پکنی ہے ان سبھی کی گرفتاری کے لیے لگاتار پر آشت اللہ ہے سکر بھی ان کی بھی گرفتاری کر لی جائے گی